السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مسجد اقصہ پر کچھ بات کرنے والا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو آخیر تک دیکھے جائیں گے تاکہ آپ کو کچھ جانکاری حاصل ہو سکے اور آپ فلسطینیوں کے حق میں دعائے خیر کر سکیں ایک بار اور بھی بتحہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہیں مسجد اقصہ تیرا اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ضرور ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہود اور مشرک کو پاؤگے اللہ یہ قرآن میں فرماتا ہے اب یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی صاف ہو گئی کہ یہود اور نصارہ یہ اسلام کے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور دیکھیں اس وقت یہ جتنے بھی ہیں جتنے بھی مشرکین ہیں جتنے بھی کفار ہیں یہ سارے ایک ساتھ مل گئے ہیں میں اپنے ملک کی بھی بات کرتا ہوں میرے ملک کا پریسیڈنٹ پرائم منسٹر نیرینڈر موڈی یہ بھی اس قوم کے ساتھ ہو چکا ہے جو ظالم ہیں اول درجہ کی بات تو یہ ہے کہ یہ خود بہت بڑا ظالم ہے اور ظالم ظلم کو ہی سپورٹ کرتا ہے مظلوم کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا توڑنا لڑانا لڑنا جھگڑنا یہ سب ان کی فطرت میں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حماس ہے حماس نے یہ جو کیا اس سے پہلے اس نے نہیں کیا اور اس نے تب کیا ہے جب اس نے دیکھا کہ ہمارے ملک پر ہمارے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تب جا کر اس نے یہ قدم اٹھایا ابھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حماس نے اسرائیل پہ بہت بڑا حملہ کر دیا لوگوں کو مار دیا لوگوں کی جانیں لے لی آج یہ سب کو دیکھ رہا ہے لیکن آج سے ستر سال پہلے تک ابھی تک حال فلحال کی بات ہے مہینہ چھ مہینہ پہلے کی بات ہے اب تک یہ اسرائیل وہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں وہاں پر بچوں کو زندہ جلا دیا گیا زندہ دفن کر دیا گیا چھوٹے چھوٹے بچے شیر خار بچوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا بہت سارے بچوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا وہ کسی کو نہیں نظر آیا لیکن آج تھوڑے بہت اسرائیل مارے گئے تو ہم آتنگواد ہو گئے ہم نے کیا کہتے ہیں آتنگوادی حملہ کر دیا اور سارے کفار ایک ہو گئے اور مسلمان ابھی بھی چنے بیچ رہے ہیں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا بغیرتی دبائی کے مسلمان جنہیں آواز اٹھانی چاہیے تھی انہوں نے کہہ دیا کہ اسرائیل پر حملہ ہوا ہے آتنگوادی انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کر دیا سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ یہ جو امریکہ ہے ایک سب سے بڑی بات کو آپ سمجھے غور کریں اس جملے پر یہ جو امریکہ ہے یہ دنیا ہے یہ دنیا کو چلا رہا ہے اس کے پاس ڈالر ہے ٹھیک ہے دنیا کی ساری طاقت اور پاور ان کے پاس ہے ٹھیک ہے اور جو ان کو سپورٹ کرتا ہے وہ بھی پاور میں رہتا ہے اور یہ جس کو سپورٹ کر دیتے ہیں پھر تو اس کے کیا کہتے ہیں لوٹری لگ جاتی ہیں تو ابھی جو بہت سارے ایسے اسلامی ممالک ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے آج چند مسلمان جو فلسطین کے ہیں جو اول درجے کے مسلمان ہیں جو ٹک ٹاک نہیں بناتے جو ریلز پر ڈانس نہیں کرتے جو بال کلر کروا کے چھپری گری نہیں کرتے جو ہر وقت اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں اسی لئے آج بریٹش گورنمنٹ اور امریکن گورنمنٹ آج دنیا کی جتنے بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ سب ان کو ختم کرنے میں لگی رہی ہیں ٹھیک ہے اور آج کا مسلمان صرف اور صرف پیر پرستی شخصیت پرستی اور جلسہ درگاہ اور صرف اور صرف نام کرنے میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے سب کہہ رہا ہے آئی سٹینڈ ویٹ فلسطین میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں صرف اسٹیٹس لگا دیا باتیں کر لی آپ نے اور کیا 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 آپ اپنے گورنمنٹ تک ان کے لیے آپ کچھ عریضہ لے کر گئے کیا آپ نے کچھ ایسی درخواست پیش کی ان کے لیے کیا آپ نے کوئی مالی امداد بھیجی ان کے لیے کیا آپ نے ان کے لیے دو راکات نفل نماز پڑھ کے دعائے خیر کی ایسا کچھ بھی نہیں کیا اللہ ماشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں جن کے سینوں میں ایمان موجود ہے الحمدللہ ٹھیک ہے اور میں ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں یہ جو فلسطین بیت الاقتص کے جو بیت المقدس ہے اس کے اطراف میں جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ ان کی گواہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یہ اول درجہ کے مسلمان ہیں اور یہ مسلمان تا قیامت ظلم و ستم جھیلتے رہیں گے اور یہی لوگ کامیاب ہیں سوچیں نہ ان کو بیماری لگے گی نہ ان کے اوپر کیا کہتے ہیں کسی طریقے کا کوئی غالب آ سکتا ہے ان پر یہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہیں گے تو غور کرنے کی بات ہے ابھی آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ کارے خیر کریں اور ایک ہو جائیں سپورٹ کریں طاقت سے زبان سے مال سے جسے اعتبار سے کر سکتے ہیں اس اعتبار سے مدد کریں آگے بڑھیں حوصلہ دکھائیں اپنی آواز پہنچائیں لوگوں تک ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ دانے پہ اور اس سب چیزوں پر آپ وائس آور کر کے یہ کیا کہتے ہیں آپ لپسنگ کر کے فیموس ہو جاتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے موہ کو کھولیں اور لوگوں تک جائیں اور یہ بتائیں کہ وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے اور فلسطینی مظلوم ہے ظالم نہیں ہے اگر کوئی ہمیں دس بار مارے گا اگر ہم ایک مرتبہ اس کو مارتے ہیں تو یہ ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں ہم خود کا بچاؤ کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ چیز آپ نے بتانی ہے لوگوں کو ٹھیک ہے گھر گھر جا کے نہیں بتا سکتے کیمرے کے سامنے بیٹھیں اور لوگوں کے تک یہ باتیں پہنچائیں اور دیکھیں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ کا چینل چھوٹا ہے تو لوگوں تک کیسے بھائی ایڈ چلتا ہے آج کل آپ اپنی ویڈیو پر ایڈ چلائیں دس ہزار لوگوں کو دکھلائیں اتنا تو کریں آپ حق کو بلند کریں آپ حق بات بتا رہے ہیں اور دیکھیں سازشیں کتنی بڑی بڑی ہیں اس سازش کو سمجھیں کہ یہ جو راک آف ڈوم ہے یہ جو کیا کہتے ہیں سنہری گمبت والی جو مسجد دکھائی جاتی ہے ہمیں یہ سنہری گمبت والی مسجد مسجد اقصہ ہے ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو سرمی کلر والی جو مسجد ہے وہ مسجد اقصہ ہے اب ہم مسلمانوں کو اندھا کرنے کے لیے سازش کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو یہ راک آف ڈوم یہ سنہری مسجد دکھاتے رہو اور پیچھے سے مسجد اقصہ کو ختم کر دو یہ چال ہے ان کی یہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ یہ ان کے منصوبے ہیں یہ کہ انہیں ہمیشہ اور مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں مسجد اقصہ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس سنہری مسجد کو لگا دے رہا ہے اپنے اسٹیٹس پہ آپ بتائیں یہ جو سنہری مسجد ہے یہ مسجد اقصہ نہیں ہے اس کے پیچھے جو بلکل پرانی مسجد دکھ رہی ہے سنہری یہ سرمائی کلر والی بلکل پتھر طریقے کی جو شائن نہیں ہے وہ مسجد اقصہ ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے لوگوں تک تو پہنچائیں لوگ آج فون میں بیزی ہیں بھائی لوگ فون دیکھتے ہیں فون اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں آپ یہ چیز نمازیں پڑھیں دعا کریں میں اماموں سے بھی گزارش کرتا ہوں میرے جتنے بھی آئمہ حضرات ہیں جتنے بھی میرے اللہ والے ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں پنجگانا دعا کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پرستینی بھائیوں کے لئے دعائے خیر کریں اور دعا کریں کہ اللہ کی غیب سے مدد ان کے لئے آئے اور دشمنانے اسلام کا مو کالا ہو اور اسلام کا پرچم لہرے اسلام کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے اس کو جتنا لوگ گراتے ہیں اس میں لچک ہے اس کو جتنا گراتے ہیں یہ اتنا ہی ابرتا ہے اللہ کی حکمت ہے بہت بڑی کہنے بولنے سننے میں جو بھی غلط ہوئے اللہ سے میں معافی چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے باقی آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں چاہے نہیں کریں آپ یہ کام ضرور کریں آپ آواز بلند کریں خدا کے آواز دیں مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں آپ کا شایر علم نظام اپنا شایر علم نظام السلام علیکم